اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تصوف سلوک انتہا کو انتقال جب ہو گیا تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا پوچھا حضرت جنید بغدادی آپ کا کیا حال بنا اللہ سے ملاقات ہوئی تو کیا ہوا کہا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو جو علوم و معارف تصوف سلوک کے میں نے کٹھے کیے تھے جو علم و معرفت کے منزلیں میں نے تیہ کی تھی ظاہرہ اس عالم و عالم ربانی کے سامنے عالم کائنات کے سامنے جا کر سارے کے سارے ہوا ہو گئے زیادہ شاگرد استاد کے سامنے آ جائے تو شاگرد کا علم غائب ہو جاتا ہے دنیا کے اندر اور وہاں رب کائنات جو سارے جہانوں کا علم و غیبی بشادہ ہے اس رب کائنات کے سامنے ہی علم آ جائے تو اس علم کی کیا حقیقت ہے فرمائے سارے علم غائب کچھ بھی نہیں رہا سب غائب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کی تو کس پر کی کہا تحجد کے وقت میں اٹھ کر جو دو رکھاتے پڑتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے اس کی وجہ سے آج تیری بخشش کرتا ہوں وہ میں نے قبول کی ہیں اس لئے اس وقت میں جب ساری دنیا سوتی ہے اور جنید تو جاکر خدا کے آگے گر کے اور میرے آگے جب گر رہتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اس کائنات میں ہندیرہ نظر آتا ہے اور جنید کی ہاتھوں سے روشنی پھوٹ رہی ہے کیونکہ بندہ اپنے خدا سے مانگ رہا ہے یہ وہ وقت تحجد کا وقت تو اس وقت میں اللہ خود کہتے ہیں آؤ مانگو اور آج ہم بہت تفسروں میں زندگی گزار تفسروں کی مومن کو تفسروں کی ضرورت نہیں بہت خدا کے ساتھ لگے اللہ کے ذکر ہم لگے خدا کو یاد کرے اور یہی کہے کہ اللہ ما آفی نی فی بدنی اللہ ما آفی نی سمی اللہ ما آفی نی فی بسری بہت اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا رہے بہت اپنا اللہ کے ساتھ یہ دل کا تار جوڑے رکھے یا اللہ دنیا میں جو ہوتا نظر آتا تو دیکھ رہا ہے نہ دوہ نظر آتی ہے نہ شفاہ نظر آتی ہے اور روز خبریں نظر آتی ہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا یا اللہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی لیکن یا اللہ ہم اس حال میں تیرے پاس آنا چاہتے ہیں کہ تُو ہم سے راضی ہو چکا ہو کیونکہ ابھی گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں ابھی تیرے آگے پیش ہونے کی ہمت نہیں ہے ابھی تیرے سامنے آنے کی بجال نہیں ہے ہم موت سے ڈرتے نہیں ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن اللہ تیرے سامنے آنے کی بجال نہیں ہوتی اس لئے کہ سیاہی سے گناہ گناہوں کی سیاہی سے چیرے سیاہ دل میلہ ہے یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے توبہ کی توفیق عطا فرما دے ہم بیماریوں سے ڈرنے والے نہیں اس لئے کہ بیماری بھی تُو نے اتاری ہیں اور ان کو شفاؤں میں بدلنا بھی تیرا کام ہے صحت اور تندوسیہ بھی تُو نے دینی ہے ساری اس لیے کہ تیرے نبی کہہ گئے لیکلی دائن دوا ہر بیماری کے لئے دوا تو نے اتاری ہے یا اللہ ہمیں اس پر یقین ہے لیکن اہل رب کریم ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ذکر کرنے والے بن جائیں تیرے عابد بن جائیں جو کتائیاں ہیں وہ کتائیاں معاف کرنے کا موقع مل جائے ادھر لگو بجائے اس کے کہ انسان جو اپنے آپ کو بیچین کر لے پریشان کر لے بس اہل ایمان کی شان یہی ہے کہ بس اللہ تبارک وطالعہ کے سکون کا جو راست ہے خدا کے ذکر کا خدا کے ذکر میں لگ جائے چلتے پھرتے زبان سے ذکر ہو رہا ہے تنہائی میں بیٹھ کے سوچ کر خدا کی کائنات پر سوچ کر رب کائنات کو ڈھونڈ رہا ہے اور دل میں اللہ تبارک وطالعہ کی تصدیق کر کے خدا کے ایمان کے نور کو منور کر رہا ہے اور ہاتھ پیر سے تعمیل کر کے سجدوں کے اندر گر رہا ہے